تو انہوں پتہ کہ پچھلے کئی سالوں تو اسرائیل یہودی ریاست اس دا ریاست دا وجود تا ہے نہیں اوہ جناب اوہ یہودی جنہ دا دین دو اوری منسوف ہو چکیا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تا ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیامت تو بعد ہو گیا ہے جی اوہ یہودی اوہ یہودی جان بجھ کے ہر رمضان دے موقع تے یا اکیس رمضان یا تیس رمضان کسے بھی رمضان اے ہونتا ہونا نے کی تا پندرہ سولہ یا چودہ پندرہ رمضان مسجد یقصہ ہوتے حملہ اور اے جان بجھ کے کر دیں اوہ ویخ دیں کہ بھئی اے سارے مسلمان بڑے ہونن اے ڈیڈ عرب سارے بڑا اسلام آ جان دا تی دنہ دا تی دنہ دا تی دنہ ویچ بھی مسلمان ہونن کے نہیں ہون دے اوہ جان بجھ کے کر دیں اوہ جان بجھ کے کر دیں رمضان ویچ کہ اس رمضان ویچ تا ہار جناب جڑا مسلمان عمل تو آ رہی ہے اوہ بھی نماز شماز پڑھ دا روزہ رکھ دا اللہ اللہ کر دا اے رمضان ویچ بھی کتنے مسلمانوں نے اوہ دیکھ دیں اوہ ٹیسٹر لان دیں کہ انا غیرت ہے یا نہیں اوہ کہہ دیں نہیں نہیں اے مسلمان ضرورا لیکن بے غیرتا ڈیڈ عرب دے ڈیڈ عرب انا دییاں ریاستہ ستاون اسلامی مردے اوہ جان بجھ کے ٹیسٹر لان دیں بھئی انہوں کیڑی لوڑیں اگے پیچھے بھی تا ہے نا لیکن انہوں جان بجھ کے رمضان جناب شیلنگ بھی کرنگے رمضان مسید اقصہ ہوتے جناب چڑھائی بھی کرنگے جان بجھ کے کہ بھائی خالی روزہ نمازہ چکے گی ہیں یا جناب اپنے نبی دی تلوار دے بھی قائل ہیں لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں انہوں نے نہیں پتا کہ امام کعبہ تو لیکن تھلے تک وی تراوییاں پڑھانا لیں انہوں حافظ ملنگے لیکن جڑا قرآن مسید اقصہ بھی گرایا گیا اس دن حافظ کوئی نہیں ملے گا انہوں انہوں کوئی نہیں ملے گا انہوں جناب اپنی سیاست اور اپنی جناب ذاتیات بچاناستے انہوں ہر ملک دے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ملے گی ہر ملک دی سیاسی جناب اور حکومت میں جماعت اور جناب اپوزیشن میں ساری جماعتہ بھی ملنگیاں لیکن انہوں کوئی نہیں ملے گا تے اقصہ دی حفاظت کرن واسطے کوئی نہیں ملے گا انہوں کوئی نہیں ملے گا تے انہوں جناب فلسطین دی حفاظت واسطے کوئی نہیں ملے گا اور انہوں کوئی نہیں ملے گا تے انہوں دی مدد کرن اللہ کوئی نہیں ملے گا اور آپ نے دیکھا لیا جاوے تے انہوں بندے ملنگے جڑے رات و رات چکے سافٹ ویر اپ ڈیٹ کردیں اسیدہ انہوں دعا کر دے ہیں یا اللہ تو انہوں سارے اندھا سافٹے پر اپ ڈیٹ کر اور اس پر قابل نہیں انتے ہیں انہوں اس ملک پاکستان تو دور فرما اس ملک پاکستان تو دور فرما اور اے جڑے جناب کہنے جی اللہ تعالیٰ کرے گا اور اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا میں کہا ہوں تو انہوں رب نے کہا دے اسلام دیتا اے جی اوہ تین سو پنج جا کے ہزار نال لیلن اور پھر اللہ تعالیٰ فرمان دا اسباب دا تعلق ہی کوئی نہیں کوئی تعلق نہیں اگر ہوندہ تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسباب مکمل کر دے پھر بدانے بذر جا پہنچتے بھئی ایک سو دا ایک نال دے دو نال کے مقابلہ یعنی سو گھوڑے ہون اور دو گھوڑے دا کوئی مقابلہ نہیں مقابلہ نا اور جناب ادھر جناب ہزار اٹھ سو تلوار ہوئے نو سو اور ادھر اٹھ ہون کوئی مقابلہ یعنی ہار چیز میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سو دے مقابلے ایک لے کے گئے یعنی ادھر اٹھ تلوار ہیں ادھر اٹھ تو نو سو تلوار ہیں اور ادھر سو گھوڑے ہیں ادھر دو یا ایک گھوڑا دس سو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جناب جڑاوی میرا امتی ہے جڑاوی میرا طریقہ کار ہے وہ اسباب ہون یا ہون میدان وچھ لکھڑے فتح دینا اللہ دا کام میں اور اللہ تعالیٰ فرمانا کی فرمانا قرآن پاکج فرمانا کہ بھئی ساڑھے کور حق پہنچ دا کیسی مسلمانہ دی مدد کریے ایک قرآن پاکج سورہ آل عمران فرمانا اللہ تعالیٰ ومن نصر اللہ من اندللہ العزیز الحکیم فرمایا بھئی اور مدد کسے واسطے بھی نہیں صرف انہ واسطے جڑے اللہ اور اسے رسولتے ایمان لے کیا اور مدد ہے کس کور امریکہ کورے چینہ کورے رشیہ کورے فرمانا ہے من اندللہ اللہ دے کورے مدد اور مدد آئے گی کہ میں ان تنصر اللہ ین سرکم جدو تسی میدانش کھڑے ہوگے تیفر کی کرے گا ین سرکم اللہ تو آڑی بھی مدد کرے گا ایک قرآن دینا سے کتی ہے ایس دے ہوتے کوئی جناب بڑا وڈا سٹیٹیجک اور جناب کوئی جنگی اور سارے بھی آجان ساری ہیں ایک پاسن ساری ہیں گلنا ایک پاسن جو تیرے موں سے بات نکلی وہ ہو کے رہی بس جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اور جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا بس اس سے وچ قیامت تک مسلمانہ دی نجاتے کہ با خدا خدا کا یہی حدر ہاں نہیں اور کوئی مفر مکر اور اونا دا قبلہ کعبہ سارا کچھ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جہ دو نا مسلمانہ نے بدلے آتا آئیں تا لٹر کھارن جہ نہ بدلے ہوندہ تا پھر قدی بھی انہوں لٹر نہیں سن پیسک دے پھر تا جناب ایک غازی المدین ہی بارہ ہوندہ سارے کفر تھے پھر تا ایک ممتاز قادری بڑھا ہوندہ پھر تا ایک تنویر قادری بڑھا ہوندہ پھر عالم میں کفر اکٹھا بھی ہوئے ساری انساس شاہ اور اپنے وسائل نہ پھر امیر المجاہدین ایک کلے ہی کافی ہونے لگا اے بھائی اے اسلام دا اجازے رب اپنی تدبیرہ دے خاندہ کہ اے نہیں کہ اللہ نے مدد ختم کر دیتی صحابہ تک روک دیتی اسلام دی مدد آج بھی آئے گی لیکن جڑا اسلام دے اصولہ تے چلے گا جڑا اسلام دے طریقے تے چلے گا جڑا اسلام دی بنیاد تے آئے گا اور اونا واسطے نہیں آئے گا ادھا تتر ادھا بٹیر ادھا چینہ بھی راضی کر لو ادھا امریکہ بھی راضی کر لو خوش رہے باغبا اور راضی رہے سیاد بھی اونا واسطے مدد نہیں آئے گا جڑا خالص ہو کے اللہ اور اس دے رسول دی بارگاج کھڑا ہو جائے گا پھر اوک ادھا زلیل نہیں ہون لگا اور اسلام تا ویسے ہی کانڈ نہیں لگان دیندہ یار اوہ صحابہ اوہ تا صحابہ ہے نا ساڑھا ایمان تا اونا دے برابر ہے ہی نہیں اونا دا تا ایک مٹھ جو جڑن اوہت آج دا اسی اوہت پارس ہونا خرچ کرئیے تا برابر نہیں ہو سکتا جے رب اونا کو امتحان نہیں لینا یعنی اونا نو جناب اسلام نے کانڈ نہیں لگان دیتی تا پھر اسی تا بڑے مارے جا مسلمانا اسی تا جناب بڑے بے سبرے جائیں جے اسی اسلام تے چلیے تے اسلام ساڑھی کانڈ نہیں لگان دیندہ آئے بدر دا تسلسل تو لے کے فیضاباد تک ایک گلد دس رہی کہ فیضائے بدر پیدا کر تیری نسرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اوہ اصا نہیں ویکھے نا صحابہ تا ویکھے حضرت جبریل نویان دیا اور جناب ساری علامات ویکھیاں اصا صرف اتنا ویکھیاں بھئی آؤ کنٹینر کول گیسن کیڑی شہنیں انہوں نسا دیتا سی